دین و خالد آج بطاریخ 20 ستمبر بروز زمع باپ نمازی عشاء اس مسجد کے اندر یہ پروگرام رکھا گیا حالانکہ میرا تعلق تو لہتا سے ہی ہے لیکن دیگر مصروفیات کے بنا پر لہتا میں زیادہ رہنا نہیں ہوتا یہی وجہ ہے کہ اس مسجد کے اندر سال میں ایک ہی بار خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے حالانکہ یہ مسجد وہ مسجد ہے کہ ایک زمانے میں میں نے اپنے خدبہ ابتدائی دور میں زیادہ یہیں دیئے ہیں پہلے چھوٹی مسجد تھی بوسیدہ مسجد تھی پھر الحمدللہ ایک آلی شان مسجد بن گئی ہے اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ اس مسجد کی تعمیر ہونے کے بعد ممبر پوری طریقے سے تیار بھی نہیں ہوئے تھے تو میں نے خدبہ یہاں پر کرسی رکھ کر میں اس پر بیٹھا پھر اس کے بعد خدبہ دیا تھا اور پھر اس کے بعد اس مسجد کی ارتطائق ہوئی تھی تن طریقے سے برحال آج اللہ کے کرم سے شکر ہے کہ میں آپ کے بیش حاجی رہوں کچھ چند باتیں ارز کروں گا اور میرا موضوع ہے آج کے ماحول اور حالات کے اعتبار سے سوچنے اور سمجھنے کے بعد میں نے جو انتخاب کیا وہ ہے ڈپریشن اور اس کا علاج کتاب سنت کے روشن انسان کے زندگی کے اندر خوشی اور غمی دونوں پہلو ہیں ایک انسان صرف خوش ہی نہیں رہتا ہے اور ایک انسان صرف غم ہی نہیں رہتا ہے انسان کو خوشیاں بھی ملتی ہے غم بھی ملتے ہیں یہ بات الگ ہے کہ خوشیاں کسی کو کم ملتے ہیں غم زیادہ ملتے ہیں کسی کو گم ملتے خوشیاں زیادہ ملتی ہیں لیکن دونوں پہلو پائے جاتے ہیں کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں اتنا کامیاب ہو جاتا ہے کہ خوشیاں ہمیشہ اس کے گھر میں ہوتی ہیں اور اس میں مگن رہتا ہے دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے آس پڑھو اس میں کیا اور نہیں مطلب کاروبار اچھے چلے میاں بینک بیلنس بہت بڑیہ ہے ہمارا ہم جو رشتہ چاہتے تھے بیٹی کا ویسا رشتہ ہو گیا بیٹے کی شادی کرنے چکے ہیں مگن ہے بلکل دنیا سے بے خبر ہو چکا ہے آس پاس میں پڑھو اس میں کیا اور نہیں چھوڑو جانے تو ہم سے اسے مطلب نہیں میں اپنی خوشی میں خوش ہوں لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ زندگی انسان کو ایسے پرپیش وادی میں لاکر کھڑا کر دیتی ہے اب انسان سوچنے لگتا ہے میں کروں تو کیا کریں انسان ایک کندھا ڈھوڑتا ہے کہ اس کندھے پر سر رکھر میں تھوڑا سا روڑو انسان ایک دوست کی تلاش کرتا ہے کہ کوئی دوست مل جائے جس سے میں اپنے غم بیانی کروں کوئی رازدہ ڈھوڑتا ہے کوئی مل جائے میں اسے اپنا راز بتا دوں کہ میں میرے اوپر کیا بیٹھ رہے ہیں میرے اندر کتنی غموں کے پہاڑ توٹ رہے ہیں میں کس مراحل سے گزر رہا ہوں میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں لیکن میں بتانے اب یہیں سے شروع ہوتا ہے ڈپریشن انسان کو غم ہی لائک ہو گئے کاروبار بند ہو گئے چوانی کی عمر میں بیٹے چلے گئے بڑھاپے کا سہارا میرا بیٹا تھا وہ ختم ہو گیا بینک بیلنس تھے ختم ہو گئے ہمارے کاروبار چل لے تھے ساڑی کا دھندہ اچھا تھا بند ہو گیا بیٹی کی شادی کرنا چاہ رہے کوئی رشتے ہی نہیں آ رہے اب آدمی کے اندر سیڈنس آنے لگتی ہیں ہوپلیس ہونے لگتا ہے نا امید ہونے لگتا ہے اب سوچئے انسان اب یہاں سے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے ڈپریشن کے شکار ہوتے ہی سب سے پہلے وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے اب تنہائی کسی سے بولنا نہیں چاہتا اس اللہ سے نا امید ہوا انسان کسی کو غم بتا نہیں رہا اللہ سے ہی نہیں شکوا کر رہا ہے مایوس ہی کی زندگی گزارنے لگا اس اللہ سے نا امید ہو رہا ہے جس نے اسے پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد وہی اللہ اسے حسا بھی رہا ہے اور رولا بھی رہا ہے اللہ نے پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد دنیا کے تمام معاملات کو اپنے ذمہ پر اللہ نے لیا روزی دینے کا ذمہ اللہ نے خود دیا انسانوں پر نہیں چھوڑا کہ جاؤ اب تم کماؤ تم کھاؤ نہیں محنت تم کرو لیکن روزی دینے کا کام میرا ہے اگر اللہ چاہے کہ مجھے روزی نہیں دینی ہے تو آپ لاکھ محنت کرتے ہیں کچھ نہیں ہو لے والا اللہ نے پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے تمام مسائل دیکھے اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں ہسایا اور رولایا سورہ نجم آیت نمبر تیرالیس میں اللہ کہتا وہ اللہ کی ذات ہے جو تمہیں ہساتا ہے اور رولاتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے جو تمہیں ہسا رہا ہے آج تمہیں خوشیاں ملی تھاکہ مارے کے تم ہسلے ہو آج تمہارے کاروبار بہت اچھے ہیں لوگوں سے ملے ہو تو بڑے خوشی سے ملے ہو آج تمہارے گھروں میں خوشیوں کا امبار ہے اللہ نے تمہیں بیٹے کی نعمت سے نواز دیا تمہاری بیٹیوں کی شادی ہو گئی بیٹے کا رشتہ لگ گیا بیٹے اچھے پوشٹ پر ہو گئے اہدے پر اچھے فائز ہو گئی ہے اب آپ فولے نہیں سمارے ہس رہی ہیں یہ ہسنا بھی اللہ کی طرف سے ہے اللہ رب العزت نے تمہیں ہسانی کی ذمہ داری دیئے اب کیا ہے جوانی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا بڑھاپے کا سہرہ ہے بیٹا فوت ہو گیا ہے بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہی ہیں ماں کا انتقال ہو گیا باپ کا انتقال ہو گیا بینٹ بیلنس ختم ہو گیا ساریوں کا دھنڈا ختم ہو گیا کاروبار بند ہو گئے راستہ کوئی نہیں دکھ رہا ہے رزق آنے کا راستہ کوئی نہیں دکھا رہا ہے اب رونے پر انسان آ گیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو ہساتا ہے اور رولاتا ہے اچھا یہ ڈپریشن کی پریبارشہ کیا ہے ڈپریشن ہے کیا چیز ذرا اس کو سمجھ لیں تو موضوع کو سمجھ لیں آسانی ہوگی ڈپریشن کہتے ہیں یہ کہ نفسیاتی بیماری ہے جب انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو بہت ناؤمید ہو جاتا ہے ہمیشہ غمغین رہتا ہے کام میں من نہیں لگتا ہے اور اسی طریقے سے تنہائی پسند ہو جاتا ہے ہمیشہ اکیلے بیٹھا رہتا ہے من کے اندر ایک جنگ لڑ رہا ہے دل کے اندر ایک امنگی اٹھ رہی ہیں کچھ موضوع ہے جو لڑ رہی ہے جس سے وہ اکیلہ لڑ رہا ہے یہاں تک کہ اس کے دماغ میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ چلو خودکشی کر لیتے ہیں ڈپریشن ہے یہ انسان کے دل میں خیال آتا ہے چلو خودکشی کر لیتے ہیں نہ رہے گی باس نہ بجوگی باس لی نہ زندگی نہ کچھ مرائی اس کی کچھ نشانیاں یہ بھی بتائی ہے عطیبہ نے کہ انسان کے سر میں درد رہتا ہے جو ڈپریشن کا شکار ہوتا نہ زیادہ سوچنے لگتا ہے درد رہتا ہے سر میں جسم کے مختلف حصے میں بھی درد ہونے لگتا ہے اور یہاں تک کہ اس کو نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ نید آتی ہے نہ اس کو کچھ پینا اچھا لگتا ہے لوگوں کو بیچ رہنا بھی اچھا نہیں لگتا اگر ایسا کسی کو دیکھ لیجئے تو سمجھئے ہو ڈپریشن کا شکار ہے اندر یا اندر کوئی جنگ لڑ رہا ہے اس سے ذرا سہارہ دیجئے آجے ذرا جانتے ہیں کی کیا اسلام کے اندر اس کا کچھ علاج ہے اب آپ کہیں گے کہ ڈپریشن تو اب ہم سن رہے ہیں ہے کیا ڈپریشن یہ تو اب ہے اسلام میں اس کا توڑی نہ علاج ہوگا اسلام کے اندر ہر چیز کا علاج ہے آئیے میں علاج آپ کو بتاؤ آپ اس کو وہ علاج سنتے جائیے اور اپنے اندر اگر آپ جنگ لڑ رہے گا ڈپریشن کے شکار ہے تو اس چیز کو دور کیجئے سب سے پہلے چیز اس کا علاج یہ ہے کہ آپ تقدیر پر ایمان لکھئے کس چیز پر تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لکھئے اللہ نے انسان کے ایک تقدیر لکھی ہے یہ آدمی نیک ہوگا کی بد ہوگا ایک کتاب میں لکھ دی گئی یہ انسان کتنا کمائے گا کتنا کھائے گا ایک دانہ اس سے کم نہیں کھا سکتا ایک دانہ اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا موت آئے گی سال میں کہ جو اس کے کتاب میں تقدیر میں لکھا ہوا اتنا کھانے کے بعد وہ مر جائے گا انسان کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہی کہ وہ کیا کیا عمل کرے گا اگر وہ جہنمیوں والا عمل کرنے والا تو اللہ وہ بھی لکھوایا ہوا ہے اور اسی طریقے سے اگر وہ جہنمیوں والا عمل کرتے کرتے جنتیوں کا عمل کر کے مرنے کے بعد جنت میں داخل ہوگا یہ بھی لکھا جا چکا ہے اور اسی طریقے سے کوئی آدمی زندگی بھر نیکی والا کام کرتا رہے اور آخری مومنٹ پر آخری وقت میں وہ گناہ کا کام کر کے جہنم میں چلا جائے گا یہ بھی لکھا ہوا ہے اب انسان ڈپریشن میں ہے اب تقدیر بھول گیا وہ تقدیر پر ایمان نہیں ہے اس کو تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا ایک جز ہے ایک حصہ ہے اس کے بعد بگر چھوٹکارہ نہیں ہے اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر اس تقدیر کے تعلق سے کہ انسان کی تقدیر میں ہے کیا چیز آج بیماریوں نے گھیر لیا آپ ڈپریشن میں چلے گئے کام دندے نہیں ہو رہے آپ ڈپریشن میں ہیں دنیا بھر کی پریشانی آگئی مسیبتیں آگئیں بالائیں آگئیں آپ ڈپریشن میں ہیں ہم بات نہیں کریں گے کسی سے آپ دل ہی دل کے اندر اپنے ہاتھ کو کوستے دار ہیں کہ میرے اوپر یہ بیماری آئیں ہیں میرے اوپر یہ پریشانی آئیں میرے کام دندے بن لوگیں میری بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہے ہیں میرا بیٹا بگر گیا میرا بیٹا جواری ہو گیا میرا بیٹا شرابی ہو گیا یہ آپ دلی دل میں آپ سوچتے جا رہے ہیں اس وقت ایک لمحے کے لیے آپ یاد کر لیجئے یہ فیصلہ اللہ نے کیا ہے یہ رب کی قدرت ہے رب نے فیصلہ کر دیا ہے اے ملی گفران آپ اتنے دن خوش رہیں گے اے ملی گفران اتنے دن تک آپ کو بلائے نہیں آئیں گے اے ملی گفران آپ کو اتنے دن تک بیماریاں نہیں چونگے لیکن ملی گفران آپ کو جب بیماریاں لگیں گے تو ایک مہینے رہیں گے دو مہینے رہیں گے تین مہینے رہیں گے آپ کے بیوی کو بیماری ہو سکتے ہوگی آپ کی بچوں کو ہوگی آپ کے ماں باپ کو ہوں گے یہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اب اگر آپ اس سے کیا ہے یہ سیجھ ہونے کے بعد نا امید ہو جائے گویا آپ کا تقدیر پر سے ایمان ٹوٹ گیا آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ملی صاحب کام بند ہو گیا ہے فلانوہ کے پوشے سے فلانوہ ٹھیکے دار ہے ہمارا تو اس کے سرکار میں بڑا اچھا چلتا تھا آگے نہیں چلنا ہے اس کی سرکار آجے پہ یہ ہوئی یاد رکھئے گا ایک حکومت کے بعد دوسری حکومت جالی مرزا بھی رائے گی یہ مجھ سوچیں کہ حالات اس سے کیا کہتے ہیں کہ اچھے ہو جائیں گے بتر ہی ہوتے جائیں گے قیامت دیرے دیرے قریب آجے قرآن اٹھائیے سورہ حدیر آیت نمبر 22 میں اللہ کہتا ہے مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفَسِكُ انسانوں کے جانوں پر اور زمین پر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں غور کیجئے جتنی بھی پریشانی ہے سب اس جمرے میں لاکر رکھ دو انسانوں کے جانوں پر یعنی ہم انسان ہیں میرے جان پر جو بھی بنائیے ہیں میرے اوپر بیماریوں نے دیرہ ڈال دیا ہے میرے گھر میں پریشانیاں ہیں بلائے ہیں اللہ کہتا ہے انسان کے جانوں پر اور زمین میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں ہمارے پیدا کرنے سے پہلے وہ کتاب میں لکھی جا چکی ہے بات سمجھ میں نہیں ہے یعنی آج میں صحت اور تندرست ہوں آج میں صحت اور تندرست ہوں لیکن اچانک کیا ہے اللہ نہ کرے میرے اوپر فالس کا بیماری آجائے ابھی فالس کی بیماری میرے اوپر نہیں ہے گویا بھی میرے اوپر پیدا نہیں کیا گیا ہے لیکن اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کل دن میں گاڑی سے جانے لگوں بائیٹ سے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے ابھی ایکسیڈنٹ پیدا نہیں ہوا ہے لیکن کل دن جب ہوگا وہ اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے میں آج سوچ کر آیا ہوں کہ میں تین دن ہر پر رہوں گا ہو سکتا ہے میں کب پہلے چلا جاؤں یہ پہلے جانا اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہم یہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے چار نومبر کا پروگرام ہے اس میں ہم ایسے ایسی تیاری کریں گے لیکن اس سے پہلے کوئی آرچن ہمارے گھر میں آ جائے کہ ہم پروگرام میں شریک نہ ہو سکے یہ اللہ کی کتاب میں لکھی جا چکی ہے یہ فوراں کوئی چیز نہیں یہ اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اللہ نے کیا کہا ڈپریشن کا علاج ہے یہ سوچ لیجئے بیماری آگئی ہے یہ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھے رکھا ہے آج ہمارے کام دن دن نہیں چل اللہ نے تقدیر میں لکھے رکھا ہے میری بیٹیوں کی عمر پچیس سالوں کے تیس سالوں کے رشتے نہیں آ رہے یہ اللہ نے تقدیر میں لکھے رکھا ہے اگر بتیس سال میں اللہ نے لکھے رکھا ہے بتیس سال میں ہمیں ڈھوڑنا نہیں پڑے گا خود بخود رشتے آ جائیں گے ایک دوسری آیت دیکھتے ہیں سورة تغابن آیت نمبر 11 اللہ رب العزت کہتا ہے ما اصابہ من مصیبت ان اللہ بی اذن اللہ کوئی بھی مصیبت نہیں آتی ہے آپ دپریشن کے شکار ہیں مایوس ہیں ناومید ہو گئے ہیں آپ دلی دل میں کچھ کرنے کے لئے سوچ رہے ہیں اللہ رب العزت نے جن کو بہت نوازہ ہے بڑے مال و دولت ہے بڑے رتبہ ہے بہت شور شرابہ ہے ان کے نام کا بڑے فائن ہے ان کے آج وہ بھی دپریشن کی شکار ہے فلم میں دنیا پر راج کرنے والے کتنے ایکٹر دیکھیں خودکوشی کرنے کیوں ڈاکٹر نے بتایا وہ دپریشن کا شکار تھا ابھی ایک ایکٹر کے باپ نے چھت سے کود کر جان دے دی کس چیز کی کمی تھی اس کے پاس آج آدمی سوچ رہا میرا کام نہیں چلا اس لئے میں مالوس ہوں میرے بینگ بیلنس ختم ہو ان کے پاس کس بینگ بیلنس کی کمی تھی آج ہم جس کے بہت بڑے فائن ہے نا کرکٹ میں مرات کولی اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ ایک دن میں دپریشن سے شکار ہو گیا تو ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے میں خودکوشی کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کس چیز کی کمی ہے ان کے پاس تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کمی ہو تبھی دپریشن ہوتا ہے دل کا سکون اور چین مال کے اوپر نہیں ہے اگر ہم اپنے اندر سکون پیدا کرنا چاہتے تو اس کا بھی راستہ میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ دوسری آیت سورة تغابون آیت نمبر گیارہ اللہ کہتا ہے کہ جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں آتی ہیں اللہ کی اجازت ہے کہ اب چلے جاؤ دنیا کے اندر وہ مصیبت اب دنیا کے اندر آگئے اللہ کی اجازت ہو گئی اب چلے جاؤ دنیا کے اندر مندی کا ماحول وہ آگئی اب دنیا کے اندر اللہ کی اجازت ہو گئی جاؤ ملانا گفران کے اندر اب چلے جاؤ اب یہ چیز یہ چیز یہ چیز یہ اللہ کی اجازت ہے یہ اللہ کی اجازت ہے میرے بھائیوں لیکن اگر ہم مایوس ہو جائیں ہم نا امید ہو جائیں تو یاد رکھے گا یہی تقدیر پر ہمارا ایمان تنظر ہو گیا یہی تقدیر پر ہم تقدیر سے اپنا دامن چھوڑانا چاہتے ہیں یہ سب تقدیر کا حصہ ہے اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے مولی صاحب آپ لوگ نماز کے بارے میں بار بار کہتے ہیں میرے تقدیر میں لکھا ہی نہیں کہ میں نماز کھنے تو آپ کیوں بار بار کہتے ابھی نہیں پر آبا نہیں لکھا ہوا اے اب بے کوف آپ کے تقدیر میں لکھا ہوا ہوا آپ کے دل پہ مہر لگ گیا ہے اب ذرا سوچئے آپ قرآن کی باتیں سنتے ہیں خدم جمعہ کے لئے آتے ہیں حبتے میں یقین مسجد میں جمعہ کے لئے آتے ہیں بلاوہ نہیں پڑتا ہے خود ہی آتے ہیں مولی صاحب کو قیدہ نہیں پڑتا ہے چلیے جمعہ کے لئے خود ہی چلے آتے ہیں تو اس کا مطلب ایمان کی رمکہ بھی باقی ہے ایمان کی چمکہ بھی باقی ہے ذرا جھسنے کی ضرورت ہے ذرا چوٹ لگانے کی ضرورت ہے آپ کو یہ معلوم ہے اللہ نے کہا ہے انسان کی رہنمائی دو راستوں کی طرف ایک زلالت والا راستہ ایک گمراہی والا راستہ اور ایک نیکی والا راستہ آپ زلالت کے راستے پر چل رہے ہیں ذرا آپ واپس آئیے یوٹن لیجئے وہاں سے اور نیکی کے راستے پڑھا جائیں نہیں آپ آتے ہمارا ایمان کمزور ہے تقدیر پر میں کہہ سکتا ہوں دعوے کے ساتھ ایمان کمزور ہے آج ہمارا دعوے ایم تقدیر پر میں دعویٰ کر سکتا ہوں ہر شخص تقدیر پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن پورا نہیں ہے دل کے اندر سے صدایں آ رہی ہیں نا دل یہ پکار رہا ہے کہ تھک چکا ہوں بس کرو اب ملی گفران اب بس کرو تھک چکے ہو اگر اس دل سے یہ آواز نکلنے لگی تو ذرا کان دھروڑ سنو اللہ کیا کہتا ہے اے بندی اللہ کی رحمت سے نا امید مت اللہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا اللہ نے پیدا کر دیا تو ایسا نہیں کہ اب زندگی کے معاملات ہو گئے ہیں پریشانیاں آ گئی ہیں اب اللہ ہمیں تنہا چھوڑے گا نہیں اللہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا اللہ بلکہ صدا دے رہا ہے اگر تھک چکے ہو آواز لگا رہے ہو بیٹ گئے ہو کہ اب تھک چکا ہوں اب نہیں کروں گا اس کاروبار میں کچھ نہیں ہے اب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں میں کسی کام کے لائق ہوئی نہیں میں کیسے یہ کام کروں میں گاریاں کیسے چلا ہوں میں کاروبار کیسے کروں میں فلا کام کیسے کروں اگر تھک چکے تو رب کا یہ فرمان یاد کرو اللہ کہہ رہا ہے کہ لا تقنت من رحمت اللہ اے بندے ذرا خڑے ہو جاؤ اب اچھلو کودو ذرا پیر بڑھاؤ چلنے کی کوشش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جو لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں ڈپریشن میں چلے گئے نا نبی کے بہت پیاری حدیث دیکھئے ذرا غور کیجئے ترمیزی کے حدیث ہے دو ہزار پانس سولہ نمبر کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمائیس حدیث قرابی کہتے ہیں ایک دن میں اللہ کے نبی کے سواری پر بیٹھا ہوا تھا اللہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سواری پر بیٹھا ہوا تھا پیچھے اللہ کے نبی نے کہا یا غلام اے بچے کیا میں تمہیں چند کلمات نہ بتا دوں تمہیں سے یاد کر لو اگر آپ ڈپریشن کے شکار ہو چکے نہ امید ہو چکے ہیں ذرا غور کیجئے اللہ کے نبی کیا کریں اے بچے کیا میں تمہیں کچھ ایسی باتیں نہ سکھا دوں جس سے تم فائدہ اٹھاؤ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احفظ اللہ یحفظ کا اللہ کے احکام کے حفاظت کیوں اللہ تمہاری حفاظت کرے اب رک جاؤ ہم ڈپریشن کے شکار ہیں کیوں اس لئے کہ یہی ہم کمی کرتے ہیں احفظ اللہ یحفظ کا اللہ کے حکام کی حفاظت کرے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا آج کاروبار کرتے ہوکر اللہ کا حکام جو ہے ہم جو ہے حلال و حرام کی تمیز بھولیاتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد رکھے گا اللہ کے حکام کے حفاظت کرے اللہ ہماری حفاظت کرے گا آج ہم لوگوں کی مزدوری مارنے شروع کر دی اللہ نے ہمارے کام کی حفاظت نہیں کی ہمارے ساڑھیوں کی حفاظت نہیں کی ہمارے کاروبار کی ہمارے جو بھی ساڑھیاں ہیں اللہ نے اس کی حفاظت نہیں کی اللہ حفاظت کی ذمہ داری لے رہا ہے کب جب اللہ کے حکام کی حفاظت کرو گے تب اس کے بعد کیا ہوگا اللہ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے اب ذرا اپنے گربان میں جھاکو کہاں کمی ہو رہی ہیں کہاں ہم کیا کرتے ہیں کہاں اللہ کے حکام کے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کہاں نبی کے شریعت متحرہ پر ہم پیچڑ اچھال رہے ہیں کہاں نبی کے سنت کو ہم کھولے پر لے دا کے پھکتے ہیں کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاف صفصہ اصاب اور شفاف سنت کو پر ہم پیچڑ اچھالتے ہیں اسلام کو بدنام کرتے ہیں چاہے مائے بہنے ہو چاہے ہمارے بھائی ہو ہر طریقے سے اسلام کے حکام کے دھجیاں اڑاتے ہیں کہی بے پردگی ہے کہی اسلام کے شراخت بے پردگی کے وجہ سے بگاڑی جا رہی ہے کہی داریوں کے ذریعے سے بگاڑی جا رہی ہے کہی پینڈ ٹکھنے سے نیچے ہے کہی جھوٹ ہے کہی اور دیگر چیزیں ہیں کہی مکاری ہے کہی ایاری ہے کہی غیبت ہے کہی چگل خوری ہے کہی کسی کو گالی دینا ہے کہی کسی کے جائدات کو ہڑپ کرنا ہے کہی کسی کو دوسرے طریقے سے تقریب دینا ہے احفظ اللہ یحفظ کا اللہ کے حکام کی حفاظت کر لو بندوں کا خیال رکھ لو اور اسی طریقے سے جو بھی اللہ کے حرام کردہ چیزیں ان سے رک جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا مت شکوا کرو کہ آج مرنان صاحب جہنی بہت تناہو ہے الجن بہت ہے اللہ کے حکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احفظ اللہ تجید تجاہا اللہ کے حقوق کے حفاظت کرو اللہ کو اپنے پاس پاؤ گے اللہ اکبر ابھی حقوق کا ذکر ہو رہا تھا حافظ شاید جمال صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے تھے کس تعلق سے اللہ کے تعلق سے اللہ کے عبادت کے تعلق سے اللہ کے حقوق کی پامالی ہوگی مصیبتیں آئیں گی پریشانی آئیں گی بلائیں آئیں گی ڈپریشن کے شکار ہوں گے نا امید ہو جائیں گے ہفلیس ہو جائیں گے سجنس آ جائیں گی موت کے بارے میں سوچیں گے اللہ رب العزت کی بات مان لو نماز پڑھو نماز کا وقت ہو اپنے کام میں ہو اپنے کام سے کر دو نماز کا وقت ہو گیا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی نماز کا وقت ہو رہا میرا لوم بند ہو جائے گا اگر میں لوم بند کر کے چلا جاؤں گا پھر اتنے کا نقصان ہو جائے گا اس لوم سے کہہ دو کہ ابھی نماز کا وقت میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لئے اللہ رب العزت کی ایک صدا آ رہی ہے معزن اوزان دے رہا ہے حیال الفلا کامیابی میرے لئے یہاں پر نہیں ہے اللہ کے حقوق کی باری آ گئی ہے اللہ اعلان کروا رہا ہے پانچ مرتبہ اعلان ہو رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف کامیابی تمہارے ساڑھیوں میں نہیں ہے کامیابی تمہارے دھندوں میں نہیں ہے کامیابی تمہارے بجنس میں نہیں ہے کامیابی تمہاری تجارت میں نہیں ہے کامیابی تم اپنے اولاد کے فیوچر بنانے کے چکر میں ادھر ادھر دربدر کی ٹوکڑے کھا رہے اس میں نہیں ہے اللہ کے حقوق کی باری آئی ہے مسجدوں کے اندر آ جاؤ لیکن مسجدیں خالی ہیں آج آج مسجدیں خالی ہیں شوق ہے ایک پروگرام ہو جائے بڑا بڑا مسجد میں کون آئے گا صرف پروگرام کرانے کے ذمہ دار ہیں ہم ہم بڑے بڑے بینر لگوائیں گے صرف اللہ کے حقوق کہاں ہیں آج اللہ کے حقوق نہیں تو اللہ کا ہم اپنے سامنے نہیں پا رہے ہیں پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّتِ جان لو یاد رکھو اگر پوری دنیا کی لوگ جمع ہو جائے اور وہ چاہے لَوِجْتَمَعَ لَا اَنْ يَنْفَعُكَ بِشَيْنِ لَمْ يَنْفَعُكَ إِلَّا بِشَيْنِ قَدْ قَتَبَ اللَّهُ اگر پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائے اور چاہے کہ مولانا غفران کو یہ فائدہ پہنچا دے وہ نہیں فائدہ پہنچا دے تہاں اتنا ہی فائدہ پہنچائیں گے جتنا اللہ نے میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے آپ پورے لوگ جمع ہو جائیں گے اگر اللہ نے لکھ دیا ہے تو اتنا ہی فائدہ کو اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کیا کہا اللہ کے نبی جان لو یاد رکھو پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائے کہ اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اتنا جتنا کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے اور یاد رکھو اگر وہ لوگ پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائے وہ چاہے کہ ان کا بال باقع کر لے ان کو نقصان پہنچا دیں ان کے کپڑے چھین لیے جائیں ان کے کاروبار چھین لیے جائیں مساجک چھین لیے جائیں مداری چھین لیے جائے شریعت چھین لیے جائے وقف کی زمینیں چھیننی جائے نہیں چھین سکتے ہیں اور اگر یہ نقصان پہنچانا چاہیں تو اگر یہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ نقصان ہو کر رہے گا ہم پورے لوگ جمع ہو جائے لیکن وہ بچ نہیں سکتا ہے وہ اتنا نقصان پہنچائیں گے جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے یعنی تقدیر میں اللہ نے لکھا ہوا ہے نقصان بھی ہونا فائدہ بھی ہونا تو ڈپریشن والوں کے لئے سب سے بڑا علاج یہی ہے کہ وہ یہ جان لے کہ دنیا والے چاہ کر کچھ نہیں کر سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اللہ نے میرے ماں کے پیٹ میں جب میں چالیس دن کا ہو گیا تھا روح اللہ نے جیسے ہی ڈالا فریشتوں کے بھیجنے کے بعد کہا تھا لکھ دو شقیان او سعیدن یہ نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا لکھ دو کتنا کھائے گا کتنا کمائے گا فائدہ اور نقصان کا مالک اللہ ہے آپ ڈپریشن سے باہر آ جائیں ذراور آگے بڑھ یہ دوسرا علاج ڈپریشن کا دوسرا علاج نیک بیوی ہے اللہ ہو اکبر مولی صاحب کیا بیان کرنے رہے ہیں نیک بیوی بیوی کے ذریعے ڈپریشن کا علاج مولی صاحب بیوی تو خود ہی ایک سردرد ہے ہمارا یہ جملہ ہے آج کا مولی صاحب نوجوانوں سے کہہ دیں کہ شادی کرو یار شادی کو مر چکے مولی صاحب آزاد گھونڈ رہے گھنے دیجئے کہہیں سردرد کروارے یہ سردرد ہم لوگوں کے لئے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ڈپریشن کا علاج اللہ نے کہا لے یہ سکون کا ذریعہ آئی ہے عورتے نکاح میں تو لائیے ان کو پہلے آپ ابھی اسے گھل لیے ہوئے ہیں مولی صاحب آپ بیوی سے علاج کروارے ہیں وہ تو خود ہی سردرد دنیا بھر کے تانے دنیا بھر کے یہ چیزیں وہ چیزیں جانے دیجئے سادی کے بندن میں نہیں بتنا ہے ذرا آئیے بخاری کے حدیث اٹھائیے آپ مایوس ہو چکے ہیں کوئی کندہ نہیں ہیں آپ کے پاس جس پر آپ سر رکھ کر رو سکے کوئی نہیں ہے جو آپ کا رازہ بن سکے کوئی نہیں ہے جو اپنے ہتیلیوں سے اپنے ڈپٹوں سے یا پھر کوئی کپڑے سے آپ کے آسو پوچھ سکے ذرا نکاح کریے بخاری کی تین نمبر کے حدیث اٹھائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالت دیکھئے نبی نہیں بنائے گئے غاری حرام جاتے ہیں غاری حرام مکہ سے کچھ دوری کے فاصلے پر ہے اللہ رب العزت نے اپنے توفیق سے مجھے وہ دکھایا ہے سات سو بیس سیڑھیاں ہیں ابھی ابھی سیڑھیاں جو بنائی گئی ہے جدید تقنیق کے سات سو بیس سیڑھیاں ہیں وہ زمانے میں سیڑھی نہیں تھی اور اللہ کے نبی روز جایا کرتے تھے وہاں پر کئی کئی دن وہی رہتے تھے اہکایہ کے ایک دن کیا ہوا اللہ کے نبی سے کہا کہ پڑھئے سینے سے زور سے لگا کر دبایا کہا پڑھئے اللہ کے نبی نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا تیسری مرتبہ زور سے لگا کر سینے سے لگا کر دبایا اور پھر کہا کہ پڑھئے اکراب اسم ربک اللہ دی خلق پانچ آیتیں سرو کی نازل ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نبوت کا سر تاج رکھ دیا گیا اب آج سے آپ نبی ہوگئے نبی اب غاری حرہ سے اتر رہے ہیں اب یہ دیکھئے پوائنٹ غور کیجئے نبی غاری حرہ سے اتر رہے ہیں اب کہا جا رہے ہیں ڈارک اپنے بیوی کے پاس جا رہے ہیں بیوی کون ہے بڑی ہی وفادار بیوی بڑی نیک بیوی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں نبی نے کہا زم ملونی زم ملونی مجھے چادر اوڑا تو فزم ملو ہو حضرت خدیجہ کہتی ہے میں نے چادر اوڑا دی یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے میرے ماں و بہنے اگر شوہر گھر میں کہیں سے تھک ہار کر آئے پریشانی ہے اگر وہ کہہ رہا مجھے تھوڑا سا سکون میں رہنے دیجئے چھوڑ دو اس کو مائی خدیجہ نے کچھ نہیں کہا کیا ہوگیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوگیا آپ کو آپ نے کیا معاملہ ہوگیا اللہ کے نبی نے کہا زم ملونی مجھے چادر اوڑاو آپ نے چادر اوڑا دی آئے شوہر وہ کہے کہ مجھے چھوڑ دو بیتہاں چھوڑ دو پہلے کچھ دیر آرام کر لے لے دو پہلے اس کو فریش ہو لینے دو موہاں دور لینے دو اس کے چائے بنا کر لے دو ساری چیزیں کر دو اس کے بعد پھر اس کے بعد اس سے کچھ سوال کیجئے فضم ملوہو چادر اوڑا دی یہاں تک کہ ان کے اوپر سے خوف ختم ہو گیا حضرت خدیجہ کہتی ہے اب میں نے پوچھا تو انہوں نے باخبر کیا یعنی اب یہ شوہر آئے ہیں کہا چادر اوڑو چادر اوڑا دیئے ہیں اب اس کے بعد اتمنان ہو گیا خوف جاتا رہا بلکل مایوس اب کپ کپی ختم ہو چکی ہے اب بلکل سکول کا ماحول ہے آپ کے گھر میں شوہر آئے کچھ دیر چھوڑ دیجئے تنہائی پسند ہونا چاہتا ہونے دیجئے چائے بنا کر پلا دیجئے پھر اس کے بعد ایک گھنٹے کے بعد پوچھئے اپنے سرطاز سے کیا معاملہ ہو گیا ہے آپ پریشان کیوں ہیں ذرا مائی خدیجہ کی اس بات کو نوٹ کر لیجئے میری ماں و بینوں آپ اپنے شوہر کو جب گمغین پائیے تو یہ ضرور کہیے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خبر دی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا لقد خشی تو علا نفسی مجھے ایسا غمان ہو رہا ہے کہ میں حلاق کر دیے جاؤں گا مجھے اپنے جان پر خطرہ محسوس ہو رہا ہے حضرت خدیجہ کہتی کَلَّا وَاللَّهِ مَا يَحْزُنَكَ اللَّهُ عَبَدَا ہر جزنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے اللہ کی قسم ایسا ہو ہی نہیں ہی سکتا اللہ آپ کو حلاق و بردباد نہیں کر سکتا ہے آپ اپنے جان پر یہ سمجھنا ہے کہ میری جان نکل جائے گی آپ پر کپ کپی تاری تھی اب تھوڑا سا سکون ہو گیا ہے خوف ختم ہو گیا ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری جان کا خطرہ ہے تو اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا ہے آپ جرہ سنیے حضرت خدیجہ کیا کہتی ہے وہ کہتی ہے اِنَّكَ اللَّتَسِلُ الرَّحِمُ کیونکہ آپ کے اندر ایک خوبی آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے سرطان جرہ سنیے آپ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے جان چلی جائے گی اچھے اخلاق کے مالک ہے آپ اپنے سے اپنے غیروں سے بھی بہترین طریقے سے ملتے ہیں آپ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں اپنوں سے ملاقات ہوتی تو بھی ان سے ہس کر بولتے ہیں غیروں سے ملاقات ہوتی تو بھی ہس کر بولتے ہیں آپ رشتہ داریاں جوڑتے ہیں دوستی بڑھاتے ہیں آپ لوگوں سے نرم انداز میں ملتے ہیں اخلاقِ کریمانہ میں آپ مجھتسب ہیں آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا پھر آگے کہتے ہیں وَتَحْمِلُ الْقَلَّ آپ بوجھ اٹھاتے ہیں آپ کسی مجبور کو نمبر کی مجبوری نہیں دے سکتے ہیں میری باؤں بہنوں غور کرو آپ کے شوہر کے اندر جو خوبی ہو آپ انہیں بیان کریے گا یہ بیان کر رہی ہیں آپ اچھے خلاق کے مالک ہیں آپ بھی اپنے شوہر سے کہیے ارے میرے پیارے شوہر آپ تو اتنی اچھے ہیں بال بچوں کا خیال لگتے ہیں آپ حرام طریقے سے نہیں کماتے ہیں حلال طریقے سے کماتے ہیں آپ اتنی محنت کرتے ہیں آپ کیوں اتنی ناؤمید ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی کہہ رہی ہیں آپ بوجھ اٹھاتے ہیں کن کا بوجھ جو بے کس ہے بے سہارا ہیں بوڑھے لوگ ہیں جن کے بچے نہیں ہیں ان کے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے وَتَقْصِبُ الْمَحْدُوم آپ ان کے لئے کمائی بھی کرتے ہیں بیوہ کوئی ان کے لئے کمائی کرتے ہیں یعنی نبی تجارت کیا کرتے تھے کھالی صرف اپنے لئے نہیں کرتے تھے بلکہ نبی تجارت کرتے تھے تاکہ بیواؤں کی مدد ہو سکے تاکہ بے قسوں کی مدد ہو سکے تاکہ غریبوں کی مدد ہو سکے مسکونوں کی مدد ہو سکے مکہ کی گلیوں میں ٹہلہ کرتے تھے ذرا پتا کیا کرتے تھے نبی نہیں بنائے گئے ہیں پھر بھی یہ اخلا کے کریمانہ آپ کے اندر موجود ہے مکہ کی گلیوں میں تہل تہل کر آپ پتا کرتے اگر پتا لگ جائے کوئی کہیں جانا چاہتا ہے بوجھ نہیں اٹھا پا رہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندے پر اپنے سر پر اس بوجھ کر اٹھاتے تھے ایک مقام سے دوسری مقام تک پہنچایا کرتے تھے مکہ کے حدود سے بار دفعہ باہر بھی پہنچایا کرتے تھے کسی کے گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے وَتَقْسُ بُلْمَادُوم آپ ان کے لئے کمائی کر کے دانے کا انتظام کیا کرتے تھے یہ تھا یہ تھی ایک نیک بیوی لیکن آج ہماری بیویاں ہم پریشان ہو جائیں اپنے گھر ان کے اندر آئے تو ہماری بیویاں ہزار سوال ہمارے اوپر کھڑے کر دیں ہم کہہ دیں کہ سردر دو رہا ہے آپ کا روجہ رو سردب ہوں میں آپ کی نوکہ رہوں آپ کہہ دیجئے کہ ذرا ایسا لگ رہا مجھے بخار آگیا آور جائیے موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے میری ماں و بینوں مت کہیے ایسا اگر کچھ پریشانی ہے ذرا پریشانی سنیے ان کی کہیے ایسا نہ کہ آپ بار بار ان کو یہ ٹوکتی رہیں بار بار کہتی رہیں اور اس کے بعد وہ شہر آپ سے کہنا بند کر دیں اندر یا اندر ایک جنگ لڑنے لگے میرا سننے والا تو کوئی ہے نہیں بیوی کو کہہ نہیں سکتا کہ میرے پیر میں درد ہے سر میں درد ہے بخار ہے کچھ اور معاملہ ہے بیوی کو کہہ نہیں سکتا اندر یا اندر گھٹتا جائے گا وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا تاریخ کے حوالے سے کوئی واقعہ اور سنویں سن چھے ہجری سلح حدیبیہ کا موقع ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھ ہے سلح حدیبیہ کے موقع پر چودہ سو مسلمان نبی کے ساتھ عمرہ کرنے جا رہے تھے اس سے پہلے مسلمان عمرہ کرنے نہیں گئے نبی نے دیکھا کہ کچھ اچھا معاملہ لگ رہا ہے چلو چلا جائے کلوارے میان کے اندر رکھنے چلی یہاں تک کہ ایک مقام پر آنے کے بعد جو جبیہ تھا ان کو بھی قلعہ پینا دیا گیا ان کو اوپر بھی نشاندری کر دی گئے کہ یہ جبیہ ایک دوسرا مسئلہ ہے وہ اس میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن پھر پہنچتے ہیں سلح حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا اے نبی آپ عمرہ نہیں کر سکتے چودہ سو صحابہ اکرام کا مجمعہ ہے اب صلح لکھا گیا اس لئے اس کو سلح حدیبیہ کہا جائے حدیبیہ کے مقام پر صلح نامہ لکھا گیا بہت ساری صلح ہوئی سب کچھ ہونے کے بعد ادھر مسلمان سوچ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہر بات مانتے چلی جا رہے ہیں وہ نے جو کہا اس میں گرچ نیرہ نقصال کیوں لیکن یہ بھی مان رہے ہیں پتہ یہ لگتا ہے کہ اگر کبھی غیروں کی طرف سے کچھ معاملات اٹھے تو ضروری نہیں کہ ہر معاملے کا ہم جواب ہی دیں کہیں ذرا ایسا جائیے ہو سکتا وہاں پر بہتری ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھگ گئے تو اگلے سال کیا وہ مکہ فتح ہو گیا اتنا ہونے کے بعد نبی اب صحابہ سے کہہ رہے کہ اس سال ہم عمرہ نہیں کر پائیں گے ذرا اپنے جانوروں کو اٹھاؤ جب عمرہ کے لئے اگر آپ جائے حج کے لئے جائے راستے میں روک دیے جائیں گے تو آپ کو وہی پر اپنا زبیہ جبا کرنا ہے اللہ کی نبی نے کہا اپنے جانوروں کو اٹھاؤ زبا کرو اور بال کو چھلالو نہیں سنڈے مسلمان بار بار اللہ کی نبی نے کہا اٹھاؤ جانوروں کو اور زبا کرو اپنے بال کو چھلوالو لیکن کوئی نہیں سنڈا نبی مایوس ہے نا امید ہوگی مسلمان میری بات نہیں مانتے اسی غمگین حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دیتے ہیں امید صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں بہنشتے ہیں امید صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ نبی کچھ مایوس ہے کیا معاملہ ہوگی اللہ کی نبی نے کہا میں صحابہ کرام کی جماعت سے کہہ رہا ہوں جو میرے اتنے وفا شعار تھے کہ وہ میرے اٹھاؤ شعارے پر جان دیتے تھے آج میں کہہ رہا ہوں بھی اپنے جانوروں کو زبا کر لو اپنے بال کو چھلالو میری بات ہی نہیں مان لے حضرت امید صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا دیکھئے مایوس ہی کہلے آج بیوی کیسے بتائیے ذرا بیویوں کو اپنے ہم اپنی بیوی کو مسئلے نہیں بتاتے ہیں ہر جگہ بیوی کی گلتی نہیں ہوتی ہے کہیں کہیں بیویاں پوچھتی ہیں ہم نہیں بتاتے ہیں تمہیں کیا بتا ہے کتنا ہم سر پر بوجھ لے کر تہلتے ہیں کتنے ہم پریشان ہوتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں یہ کھری کھوٹی ہم بیویوں کو سنا دیتے ہیں نہیں میرے بھائی بتائیے ان کو حضرت امید صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا باہر نکلیے اور خود آپ اپنے جانور کو پگھڑی اپنے ہاتھ سے زبا کرتے ہیں اور پہلے آپ اپنے سر کا بال اتروائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز سنی فوراں نکلے اور باہر آئے باہر آنے کے بعد کیا ہے کہ فوراں اپنے جانور کو پگھڑی زبا کرتے ہیں زبا کرنے کے بعد اپنے بال کو چھلاتے ہیں صحابہ اکرام نے دیکھا کہ یہ اللہ کے نبی کر چکے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو ہمارے عمال برباد ہو جائے فوراں وہ آتے ہیں اور ایسا منظر ہوتا ہے وہ جانور زبا کر رہے ہیں ایک دوسرے کے سر چھلیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ گصے میں کہیں دوسرے کے سر کلم نہ کر دیں اتنے گصے میں تھے مسلمان کیا پتہ لگا نیک بیوی ہو وفادار بیوی ہو تو مایوسی سے اور ناومیدی سے سیڈنیس سے خوفلیس سے نکلا جا سکتا ہے نکلا جا سکتا ہے میرے بھائی اب جو کمارے ہوں گے وہ سوچ رہوں گے کہ تو بیوی سے علاج ان کا ہو گیا ہمارا علاج کیسے ہوگا ہم بھی تو ناومید ہیں مایوس ہیں آئیے ان کو بھی بتا رہا ہوں آپ کا بھی علاج ہمارے پاس ڈپریشن اور ذہنی تناہو وہ ختم کرنے کے لئے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ پوزیٹیو سوچیں اگر آپ ناومید ہو گئے یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے گا اب میں آپ کے گلی محلے کی حساب سے مثال دے دوں ایک لڑکا ہے کرکٹ کھیلا دو تین تین دن چار دن کرکٹ کھیلا کھیلنے کے بعد چار دن لگا تار وہ زیرو پر آؤٹ ہو گیا چوتھے دن اس کے ساتھے لئے گلائے چلو آؤ پانچھوے دن کے آؤ چلو کرکٹ کھیلا نہیں یار میں نہیں کھیلوں گا روز زیرو پر آؤٹ ہو جاتا کون جائے گا کھلنے کھالی فیلڈنگ کرواتے ہیں نہیں جانے اب وہ پوزیٹیو سوچیں چار دن ہو گیا پانچھوے دن میں کچھ بڑا کر کے دکھاؤں گا ایک اور مسال دیجی اب ہمارے آئے ایک پروگرام کا الحمدلللہ پلان بن گیا پڑا اتنے روپے خرچ آئیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن ہم سوچیں یار ہوگا کیسے اتنا بڑا پروگرام ایسے کرائیں گے نہیں آپ یہ سوچیں کہ ہم کرائیں گے آپ پوزیٹیو سوچیں نیگیٹیو نہیں آپ اپنے سوچ کو یہاں پر لاکر رکھئے یہاں پر مت رکھئے کیسے ہوگا یہ سوچیں کہ ہو کر رہے گا ہم کروائیں گے ہم لوگوں کو جڑائیں گے ہم لوگوں سے ملیں گے لوگوں سے بات کریں گے جب آپ پوزیٹیو سوچیں گے تو اللہ آپ کی مدد کریں گے ایک حدیث اٹھائیے بخاری کے حدیث ساتھ جاہ چار سو پانچ نمبر کی ہے ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے صدیس کر آگئے اللہ کے نبی نے کہا آنا اندہ زنی عبدیم بھی میں بندوں کے غمان کے مطابق بندوں کے ساتھ ہوں مسئلے کا حل مل گیا آپ دپریشن کے سکار ہوگئے نہ امید ہوگئے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا میرے بدن میں طاقت نہیں ہے اب میں کام نہیں کر پاؤں گا میں بازار نہیں جا سکتا ہوں پہلے میں روز بازار جایا کرتا تھا سبزیاں لائیا کرتا تھا مسجد میں جایا کرتا تھا نہیں جا پاؤں گا یہ نہ سوچیں آپ یہ سوچیں گے میں جاؤں گا اگر آپ یہ سوچیں اللہ کہتا ہے میں بندوں کے غمان کے مطابق ان کے ساتھ ہوتا ہوں اگر بندہ یہ سوچ لیتا ہے میں کر سکتا ہوں تو میں اسے وہ کام کرواتا ہوں اگر بندہ یہ سوچ لیتا ہے میں نہیں کروں گا تو پھر وہ ناکام ہو جاتا ہے ایک آیت دیکھئے ایک آیت دیکھئے سورہ نجم آیت امروان تالیس اللہ کہتا ہوں انسان کے لئے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے انسان یہ کوشش کرے کہ میں ایک دن بڑا آدمی بنوں گا بالکل بڑا آدمی بن سکتا ایک دن آدمی یہ سوچ ہے کہ میں بڑا عالم بنوں گا بہترین مقریب بنوں گا بن سکتا ہے اب اس شروع میں آپ کے سامنے چھوڑا سا بچہ تقریر کر رہا تھا اگر وہ سوچ لیتنی بڑے مجمع میں میں کیسے تقریر کروں میں کیسے بولوں گا گلتیاں ہو جائیں گی تو میرے بھائیوں اس کے حمد کو داد دینے چاہیے اس کے جذبے کو سلام ہے کتنے لوگوں کے بیچ میں وہ اس نے بولا اور اچھی طریقے سے بولا اللہ تعالیٰ اس کے علم میں برکت دے اللہ تعالیٰ اس کے آگے کے براہل جو ہیں کٹینوں انہیں آسان اب فرمائیں اور یہ بہترین خطیب بنائیں اور میں یہ کہنا چاہوں گا گرتے ہیں شہسوار ہی میدانی جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنے کے بل چلیں آپ اپنے سوچ کو پہلے پوزیٹیو کیجئے آپ اپنے آئے یہ سوچئے کہ اگر میرا بچہ بگل گیا تو ایسا نہیں کہ میں صدار نہیں سکتا ہوں آپ صدار سکتے ہوں آپ اس سے نرم انداز میں بات کیجئے آپ ذرا کچھ دنوں سے چھوڑ دیجئے تانہ ترے زیمت کیجئے ذرا اسے جانے دیجئے جب اسے دھکا کہیں لگے گا کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا اس وقت یاد آئے گا کاش میں اپنے باپ کی بات کو معنی ہوتا ہوں جب وہ گھر کے اندر آیا آپ اسے کھانا دیجئے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بہوار کیجئے اور کبھی اگر وہ مایوس بیٹا تو ذرا پوچھئے کہ کیا معاملہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ آپ اچھے معاملات کیجئے اور کبھی یہ ماں سوچی کہ میں اپنے اس بیٹے کو صدار نہیں سکتا ہوں کبھی یہ ماں سوچی کہ آج یہ ہمارے کام دھندہ اب ختم ہو گئے آپ بڑھ نہیں سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے زبان پر میں نے یہ بات سنی اب ساری کا دھندہ ختم اب یہاں سے ساری کا دھندہ نہیں اٹھ سکتا کیوں نہیں اٹھ سکتا اللہ رب العزت سے زیادہ آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت اس چیز کا مالک ہے کہ آپ مالک ہیں اس لئے پوزیٹیو سوچیں اور اسی طریقے سے نمبر چار ڈپریشن کا ایک علاج ہے دعا کیجئے اللہ سے دعا کیجئے بیماریوں نے گھر لیا ہے حضرت عیوب علیہ السلام کو یاد کیجئے حضرت عیوب نے کہا کہا تھا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے میرے جسم میں بیماریاں لگ گئی ہے وہ ناومید نہیں ہوئے وہ مایوس ہو کر بیٹھ نہیں گئے الگ کلک نہیں ہو گئے خودگوشی کے بارے میں نہیں سوچ رہے بلکہ یہ سوچ رہے اللہ تو ہی داتا ہے اللہ تو ہی غوث ہے اللہ تو ہی صفاہ دینے والا تو ہی بیماری دینے والا ہے اللہ مجھے بیماری پہنچی ہے مجھے تکلیف پہنچی ہے اللہ تو اسے اپنی رحمت سے ختم کر دے اللہ تو رحم کرنے والا ہے اللہ میرے اوپر رحم پر دعا کیجئے ذرا آپ ایسے مجدار میں پھسے ہوئے ہیں اب آپ کو دکھ نہیں رہے ساریہ نے بکھ رہی کیا کروں بیٹی کی شادی سر پر رہے کیا کروں یہ کام سر پر آیا ہوا ہے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کہیں مچھلی کے پیٹ میں ہے پیٹ کی تاریخی ہے سمندر کی تاریخی ہے رات کی تاریخی ہے اللہ سے گریہ وزاری کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانکا اللہ سے گریہ وزاری کر رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں میرے بھائیو آپ اگر مایوس ہو گئے ہیں نا امید ہوگئے ذرا اللہ کے پاس ہاتھ اٹھائیے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیے اور اسی طریقے سے میرے نبی کو دیکھئے تائیت کے میدان میں ہیں تائیت کی وادی میں ہیں اب آشو بازو بک کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا بچوں نے پتھروں سے مارا آپ کے پیروں سے کھون نکلنے لگے جوتے میں جم گئے بے ہوش ہو کر گر گئے آپ کو ایک باغ میں لے کر جا 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 آج بھی وہ باغ موجود ہے لیکن وہ اپنے اصلی حالت میں نہیں ہے اس زمانے میں کیسا تھا کیسا نہیں تھا جس جگہ پر نبی بیٹھے تھے آج وہاں پر ایک مسجد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی مایوس نہیں ہوئے فرشتے آتے ہیں نبی اگر آپ حکم کرے ان کو برباد کر دیا جائے ان کو ختم کر دیا جائے نشت نابود کر دیا جائے اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں اگر یہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں یا میری بات نہیں مانتے تو نہ مانیں مجھے امید ہے کہ یہ ان کے آنے والی نسل ضرور مسلمان ہو اگر آپ مایوس ہو گئے ہیں ڈپریشن کے شکار ہو گئے ذرا ایک دعا یاد کر لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہتے ہیں بخاری کی حدیث 6345 نمبر کی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مصیبت پہتی تو تو اللہ کے نبی کہا کرتے تھے کیا کہتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم یہ تکڑا ایک لائن کی دعا ہے نبی کو مصیبت پہنچ رہی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کہہ رہے ہیں نبی کو مصیبت پہنچ رہی ہے یہ دعا پڑھتے ہیں عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نمہ کیا کہتے ہیں ترمیزی کے حدیث 3524 نمبر کی یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث ہو نبی کو جب کوئی پریشانی لائک ہوتی کوئی مصیبت آجاتی بلائیں آجاتی نبی دیکھتے کہ سامنے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث یہ دعایں یاد کر لیجئے آپ کو ڈپریشن سے باہر نکالنے میں یہ بڑی آسانی ہوگی آخر میں دعا اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی تفیق عطا فرما الہال عالمین اگر ہم میں سے کوئی شخص ڈپریشن کا شکار ہے کہ الہال عالمین اپنے رحمت کے ذریعہ انہیں ان چیزوں سے نکال دے الہال عالمین جو بیمار ہیں انہیں صفائی کاملہ آجلاتہ فرما جو مقروض ان کے کرز کے ادائیگی کو حلقہ کر دے الہال عالمین پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان پریشان آلہ ان کی پریشانی کو دور کر دے ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان والا بنا کر زندہ رکھ ہمارا خاتمہ ہو قلمہ اللہ علیہ اللہ پر ہو آمین و آخر دعوان الحمدللہ